رسوئی گھر میں چپل لے کر کون کون جاتی ہے کسی پہ ہاتھ رکھتو وہی تیار ہے ہمیں جاتی ہے اب یوں کہیں کہ مرد رسوئی کی چپل اپنی الگ بنا رکھی ہے بھئیہ چپل چاہ سونے کی ہو چپل ہی کہلاتی ہے پیروں میں پہنے جاتی ہے بندیا چاہے ایک پسپل کے پتے سے کٹ کر کے جب کال ہو لیکن وہ بندیا ماتری پری سجے گی اس سے انپرنا میعہ کا اپمان ہوتا ہے جو بھکت جاتے ہو نہیں جاتے ہم اس سے مطلب لیں لیکن اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ماتائیں چپل پہنے کر رسوئی میں پریبیش کرتی ہیں ماں انپورنا ان سے رشت ہوتی ہے اور آپ کا بھندار آپ کا رسوئی گھر نہ اس میں سواد رہتا ہے نہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے چاہے تم نے سونے کی پین رکھی ہم منانے کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ ہے ایک بیاری جی کو بھوگ لگانے کے لئے دھیان دےنا کن کن کے گھر میں بیاری جی ہیں لگ بگ سب گھر میں ہیں بیاری جی کو جب آپ بھوگ لگاتے ہو تو تلسی پہلے سے ڈال کے لے کے جاتے ہو یا وہاں ان کے سامنے ڈالتے ہیں اگر گلتی سے بھی پہلے ڈال کر لے جاتے ہو تو اس بات کا دھیان رکنا گوھند بھوگ سوکار نہیں کرے گی بیاری جی کے سمکھ ڈال کر کے تب بھوگ لگانا چاہیے ٹھیک ہے کیا بولنا پڑے گا